اسلام علیکم فرنز کیسے ہیں آپ سب فرنز یہ جو مڈیول آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فاس چارجر مڈیول ہے تو اگر آپ خود کا کوئی فاس چارجر یا کوئی چارجر بنانا چاہتے ہیں اپنے موبائل کے لیے یا کسی بھی ڈیوائس کے لیے تو یہ مڈیول لگا کے آپ فاس چارجر بنا سکتے ہیں بہت چھوٹا ہے بگ ٹائپ ہے جتنے بھی فاس چارجنگ یا کوئی چارجنگ کے پروٹوکار ہیں وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ ان کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ انپوٹ ڈی سی دیکھئے سک سے لے کے تھرٹی ٹو وولٹ تو اس کو کسی بھی ڈی سی پاور سپلائی کے ساتھ لگا کے آپ اس کو فاس چارجر بنا سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم اس کو فاس چارجر یا کوئی چارجر کے طور پر یوز کرنا ہے تو اس کے وولٹیج جو ہے وہ بارہ وولٹ سے زیادہ ہونے چاہیے لیکن اگر ہمیں سٹینڈر چارجنگ یوز کرنا ہے فائی وولٹ تو پھر ہم اس کو سکس وولٹ بھی دیں گے تو یہ کام کرتا ہے تو چلی اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو میں سکس وولٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے 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 اور اب ہم اس موبائل کو چیک کریں گے تو یہ دیکھئے فاس چارجنگ یا کوئی چارجنگ کی اپشن نہیں آئی یہ نارمل چارج کر رہا ہے اس وقت تو اس کے میں وولٹیج بڑھاتا ہوں تو اب میں نے اس پہ بارہ ووڑ دی ہیں ٹھیک ہے اب ہم چیک کریں گے تو اب یہ دیکھئے کوئی چارج کی اپشن آ چکی ہے مطلب اب یہ فاس چارجنگ موڈ میں ہے تو اس طرح ہم اس کو ٹویل ووٹ سے لے کے تھرٹی ٹو ووڈ تک کوئی بھی پاور سپلائی پر ہم لگا کے تو فاس چارجنگ کی آپشن حاصر کر سکتے ہیں اور ایک خود کا فاس چارج بنا سکتے ہیں اور اس کی آؤٹپورٹ جو ہے وہ اٹھارہ وارٹ تک ہے تو اس میں اب یہ دیکھئے اس کے پیچھے جتنے بھی فاس چارجنگ یا کیک چارجنگ کے جو پروٹوکالز ہیں وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں دی سی ان پٹ جو ہے وہ سکس ٹھو 32 وولٹ ہے جو کہ یہ نیگٹیو اور یہ پازیٹیو ہے بس اتنا ہی ہے اور اس کے بعد ہمیں ریگولیٹڈ 5 وولٹ اور فاس چارجنگ یا کک چارجنگ کے لیے 9 وولٹ یا 12 وولٹ ملتے ہیں یہ آٹو اس کو سیلکٹ کرتا ہے اگر کمپیٹیبل موبائل یا کوئی بھی ڈوائس ہم لگاتے ہیں تو تو فرنڈز یہ تھا آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائکو شیئر کر دیجئے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ